سوشل میڈیا پر آئے روز نت نئے قسم کی میمز وائرل ہوتی رہتی ہیں۔ یہ میمز اس قدر مقبول ہونے کے باوجود اکثر یہ پتہ لگانا مشکل ہوتا ہے کہ ان میمز کا آغاز کہاں سے ہوا؟ یہی حال ان دنوں سوشل میڈیا پر وائرل خط میمز کا ہے۔ زمانہی طالب علمی میں اردو کے مضبون میں خط لکھنے کی مشک نصاب کا لازمی حصہ ہوتی تھی۔ مامو کے نام خط میں فرمایشیں، دوست کے نام خط میں شکوے شکایتیں اور چھوٹے بھائی کے نام خط میں نصیحتیں لکھنا ہم سب ہی کو یاد ہوگا۔ اب انہی خطوط کو سوشل میڈیا سارفی نے میمز کی شکل میں ڈھال دیا ہے جن میں معاشرے کے تضادات اور شیاسی صورتحال پر مزاہیہ انداز میں تفسرہ کیا جا رہا ہے۔ کہیں مرہوم دادا جان کے نام خط لکھا جا رہا ہے جس میں انیس سو سنتالیس میں یورپ والی ٹرین میں نہ بیٹھنے پر ناراضگی کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ کہیں ملکی حالات سے تنگ آ کر انگریزوں کے نام خط لکھا جا رہا ہے جس میں ملک پر دوبارہ قبضہ کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے۔ کہیں کووارے اپنی نامعلوم شرکی حیات کے نام لکھ کر جلد زندگی میں آنے کی تلقین کر رہے ہیں۔ کہیں مرہوم دادا جان کے نام خط میں دس ایکر زمین ڈھائی سو کے عیوز بیچنے پر شکوہ اور ناراضگی کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ یہ واضح نہیں کہ وارس ایپ، فیس بک اور انسٹاگرام استعمال کرنے والی نسل کو اچانک خط لکھنا کیسے یاد آ گیا اور یہ میمز اس قدر مقبول کیسے ہو گئیں۔ تاہم بعض سوشل میڈیا سارفین کی جانب سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ان خط میمز کا آغاز سابق وزیراعظم اور رہنماء مسلم اگنون نواز شریف کے ایک وائرل خط سے ہوا تھا۔ نواز شریف نے 29 فروری 2012 کو لکھے گئے اس خط میں کسی شہزادہ پرویز نامی شخص کو لذیذ مرگ جنے پائے اور مٹھائی کا تحفہ بیجنے پر شکریادہ کیا تھا۔ خط کی وائرل تصویر میں دیکھا رہ سکنا ہے کہ نواز شریف کی جانب سے بھیجا گیا یہ خط اسے موصول کرنے والے شخص کو اس قدر پسند آیا کہ اسے باقاعدہ فریم کروا کر دیوار پر لٹکا دیا۔ یہ واضح نہیں کہ خط میمز کا آغاز واقعی نواز شریف کے اس خط سے ہوا تھا یا نہیں۔ تاہم انٹرنیٹ سارفین کی جانب سے اس وائرل خط کے کمنٹ سیکشن میں نواز شریف کی خوش غوراکی پر دلچسپ تفسریں کیے جا رہے ہیں۔ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا۔